دوستو نمشکار ایک بار پھر آپ کے بیچ میں شاید پرانے ویڈیوز آپ نے دیکھ لیے ہوں گے آپ نے لائک کیے ہوں گے اور کومنٹ بھی کیے ہوں گے اس کے لیے میرا دل سے دھرنیواد کہو کہ آپ کا ساتھ ہی میری طاقت ہے اور یہ طاقت کیول آپ کی ہے بھارتی لوگتانتر کی طاقت ہے اس دیش کی طاقت ہے اس سمیدان کی طاقت ہے جس سمیدان کو نہرو جی نے بنایا اور گاندھی جی نے اس دیش کو آجادی دلائی اس بات کو ہم شاید نہیں بھول پائیں گے حالانکہ بحثیں چلنے لگتی ہیں کہ مغلوں کا شاشن کال اتنے سال تک رہا شیواجی نے یہ کیا فلانا ہوا ڈھمکانا ہوا لیکن اچانک سے میری دل میں سوال اٹھتا ہے شاید جب راجکوت نیتاؤں کا یا راجکوت راجاؤں کا ہندو تو کہاں مر گیا تھا جب رام جنب مہمی پر کبجہ کیا جا رہا تھا سب جگہ کبجہ کیا جا رہا تھا پندرہ سو ٹھائیس میں بتایا جاتا ہے کہ میر باقی آیا تھا ایک سینہ لے کر کہ باوری مسجد کو شہید کر دیا تھا لیکن اسی سن میں ہمارے سب سے بڑے رام بھکت تلسی داس جی ہاں تلسی داس لکھ رہے تھے بنیان ولی گرنتا ولی رام چریتر مانس کیا انہوں نے ایک بار بھی اپنی چوپائیوں میں اپنے گرنتوں میں اس وات کا اللکھ کیا تلسی داس نے جو بھگوان کے سب سے بڑے رام بھکت تھے لیکن اس گرنہ کو بدل دیا لال کرشن آڈوانی نے سن انیس سو میں انیس سو اسی کے اسپاس یہ کہہ کر کہ باوری مسجد کو قبضہ کیا تھا اور اس پر مندر بنوا دیا اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو سریوں کے طرف پر بیٹھے ہوئے تلسی داس کی وہ قلم خاموش نہ رہتی جو بھارت کا سب سے بڑا بھکت کال کہا جاتا ہے کیا اس بارے میں آپ کو پتا ہے دوستو بھکتو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تلسی کرت رامائن کے بارے میں کیا جانتے ہو تلسی داس کے بارے میں کیا جانتے ہو تلسی داس کب پیدا ہوئے ان کے بارے میں کب جانتے ہو یہ جو بھکت تھے جنہوں نے رام چنٹ مانس کی سن رچنا کی اس کو لکھا اس کو جیا اس کو پڑھا اور اس کو جانا اور ایک دعا تو بہت مشہور ہے کہ تلک دیتر اگویر شاید آپ نے سنا ہوگا وہ بھاگوان رام کو محسوس کرتے تھے بھاگوان رام مریادہ پرشتم رام تھے وہ تیاغ کے پرتیق تھے وہ مہاتمہ گاندھی کے ہی رام تھے وہ ہی رام جو تیاغ کے لئے تیار رہتے تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے بچنوں کی خاطر اپنا پورا سنگھ حسن تیاغ دیا تھا ستہ کا تیاغ کر دیا تھا چودہ سال بنواس چلے گئے تھے نیتی کو چاند کر کے کیا وہ رام اتنے آج کٹھور ہو گئے کہ وہ آج ہتھیائیں کرنے لگے اپنی ہی پریجا کی کیا وہ رام اتنے زیادہ کٹھور ہو گئے جو شبری بھلنی کے بیر کھا سکتے تھے دلت کے بیر کھا سکتے تھے لیکن وہ دھرم کی رکشہ کے لئے گئے اپنی پتنی کو بچانی کے لئے گئے مریادہ پرشتر رام جنہوں نے اپنی پتنی کی بھی مریادہ رکشہ کی اور مریادہ کے لئے ان کو تیاغ بھی دیا یہ وہ رام نہیں تھے جو دھنوش لے کے کھڑے تھے سمدر کے سامنے جو بولتے تھے کہ بہوین پریت نہ ہوت گسائیں یہ وہ رام نہیں تھے جس رام کو ویسا بنا دیا لالکشن آڈوانی نے پوسٹروں پر چھاپ کر کے اور ہندو بھاوناؤں کو دھرم کو بھڑکا دیا اور دھرم کے آدھار پر رازنیتی بھڑکنے لگی لیکن اس سے ملا کیا اس سے ملا پچھلے دو مہینوں سے لگا ہوا کرفیو کشمیر میں اور بہت ساری ایسی باتیں جو دیش کو پیچھے لے جا رہی ہیں ایسا لگا یہ ویڈیو جرور بتائیے گا نمشکار جہن شاید آپ کو زیادہ پسند ہے مجھے لگتا ہے زیادہ پسند آئے گا آپ کو کیونکہ ایک ایتھیاسک تتھیاس مجھ پا ہوا ہے نمشکر جہن